بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بہت زبدس اور ایک ایسے تک ریزل دینے والے نسخے کے ساتھ ہاتھ رہے ہیں آج کا جہاں نسخہ ہے میدہ کو ٹھیک کرنے کے لئے یعنی کہ بدحضمی کو ٹھیک کرنے کے لئے جو ایسے مریض جو کہتے ہیں بھوگنی لگتی میدہ خراب رہتا ہے یا اگر وہ کھا بھی لیں تو بدحضمی ہو جاتی ہے گرمی لگتی ہے جگر میں گرمی ہے یا خون میں گرمی ہے موں کا ذائقہ کڑبہ رہتا ہے وہ مریض جو نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بہت اچھا رزلڈ ملے گا خواہ پیا بھی حضم ہوگا میدہ بھی ٹھیک رہے گا اور خون میں گرمی ہے جب لٹ پہشہ تیز رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا نسخہ آپ نوٹ کالیں یہ ہے کلونجی سبز پدینہ رویندہ خطائی یہ دیکھ لیں رویندہ خطائی اس طریقے کی ہوتی ہے افسنتین کلمی شورہ ایک نمبر لینا ہے خالص ہونا چاہیے جوخار اصلی ایک نمبر تھی کریم شادر بھی آپ نے ایک نمبر لینا ہے سارے چیزیں ناظرین آپ نے برابر وزن لینے نہیں یعنی کہ ہر ایک چیز بے شک آپ پانچ طولہ لینے پانچ طولہ لینے کے بعد ان کو پونڈر کر لیں بریق پیس لیں بریق پیسنے کے بعد اس کو محفوظ کر لیں چائے والی آدھی چمہ صبح آدھی چمہ شام خانہ کھانے کے ایک گھنٹہ بات تازہ پانی کے ساتھ کھالیں انشاءاللہ ناظرین اس کے استعمال سے کھایا بھی حضم ہوگا میدہ بھی ٹھیک رہے گا بوگ بھی لگے گی اور حازمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ قوض وغیرہ وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی بہت زبدان اس کا ہے اس کو ہی بلڈ پیشن والے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خون کی گرمی ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوگی جگر میں گرمی رہتی وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی اللہ پاک اکم سے کھانے سے گھنٹہ پہلے پانی پیے کریں یا گھنٹہ بات پیا کریں پانچ وقت کی نواز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں توہوہ استخفار کیا کریں اس نسخہ کو استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین اللہ پاک آپ کو شفاہ دیں گے وہ بھی بغیر کسی نقصان کے صرف آپ نے سابسوتری چیزیں لینی ہے اور ایک نمبر لینی ہے خالص لینی ہے کسی برو سے بارے ہربسٹور سے لے کر ان کو سابسوترا کر لیں کیونکہ بعض کعال جو افسام تین ہے جیسے سبز پدینہ اس میں کیسے تھے کوئی کچھرا وغیرہ بھی ہوتا ہے جیسے تینکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال دینے اگر مٹی وغیرہ ہے تو اس کو بے شاہ کے دھو لیں اچھے طریقے سے دھونے کے بعد دوب میں خوشک کر کے پھر آپ اس میں اس نسخہ میں استعمال کر لیں مٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اور جو ہے ربیندر خطائی جے بھی آپ نے سابسوتری لینی ہے اس میں کیسے تھے کوئی لگی وغیرہ نہ ہو کیڑا بغیرہ نہ لگا ہوا ہو سابسوتری لے لیں اور کلونجی بھی آپ سابسوتری لیں اگر اس میں کوئی کچھرا وغیرہ اس کو بھی ساب کر لیں یعنی کی جو جڑی پوٹی ہیں ان کو آپ سابسوترا کر کے پھر اس سے نسخہ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا وہ بھی بغیر کسی نقصان کے یعنی کی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کو لازمی استعمال کریں جو میدہ کے مسائل کے مریض ہیں یعنی کی جیسے فوف حازم کہہ سکتے ہیں بہت زبردست ہے حازموں کو ٹھیک کرتا ہے شکریہ تو ناظرین دعا میں اجاز رکھی گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگوں کو فیدہ مل سکے السلام علیکم شکریہ شکریہ